بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب مختلف مذاہب میں آخری رسومات ادا کرنے کے دلچسپ مگر ظالمانہ طریقے احباب دنیا بھر میں مرنے والوں کی آخری رسومات مختلف مذاہب میں مختلف طریقے سے ادا کی جاتی ہے موت کا مدد ہر ذیروح کو چکنا ہے لیکن مرنے کے بعد انسان کی آخری رسومات کس طرح ادا کی جائیں اس کا تصویر مختلف مذاہب میں مختلف ہے اور لوگ اسے اپنے مذہبی ثقافتی اور روایتی انداز سے ادا کرتے ہیں اور بہت سے انداز سے تو عام طور پر لوگ واقعی بھی نہیں لیکن کچھ طریقے ایسے دلچسپ اور ظالمانہ ہیں کہ جنہیں جان کر آپ نے نہ صرف حیران بلکہ کچھ پریشانی ہو جائیں گی احباب پہلے تھے کہ مردہ کو ممیز میں تبدیل کرنا آج سے ہزاروں سال قبل قدیم مصر میں عمراء اور بادشاہوں کی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا اس طریقے میں دل اور دماغ سمیت لاش کے مختلف حصوں کو الگ کر دیا جاتا تھا جس کے بعد خالی جسم کو کینکل لگا کر لکڑی کے برادے سے بھر دیا جاتا تھا اور پھر پورے جسم کو سوٹی کپلے سے لپیٹ کر محفوظ کر دیا جاتا تھا مصریوں کا عقیدہ تھا کہ اس طرح مرنے والوں کی روح اگلے سفر تک محفوظ رہتی ہے دنیا کی قدیم ترین ممی چھ ہزار سال قرآنی ہے احباب اسی طرح ایک اور طریقہ ہے کہ لوگ قدیم زمانے میں مردہ انسان یا جانور کو انتہائی کم درجہ حرارہ پر یعنی برف میں دبا کر کافی عرصے تک رکھ دیتے تھے چونکہ ان کا معنی نہ تھا کہ ہو سکتا ہے مستقبل کوئی ایسی دوائی مل جائے جس کا استعمال کر کے اپنے پیاروں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے احباب زمانہ قدیم میں دنیا کے ان علاقوں میں جہاں سائنس کی ترقی اپنے عروج کرتی وہاں مردہ انسان کے جسم سے خلیوں کے مرکب میں موجود سیال مایا اور چکنائیوں کو نکال کر اس کی جگہ پر پلاستیک اور سیلیکون کے مصنوعی قضا لگا دی جاتے تھے جیسے لاش ایک طویل عرصے تک محفوظ رہتی اور اس میں کسی قسم کی بدبو بھی نہیں آتی تھی احباب بحری جہاد پر آخری رسومات دسویں صدی میں یورپی ساحلوں پر راج کرنے والے بحری قضاکوں کے سرداروں کی لاشوں کو ایک بحری جہاد پر رکھ کر اس کے ساتھ سونا کھانا اور کبھی قبار غلاموں کو بٹھا کر فمندر کے بیج پہنچا کر آگ لگا دی جاتی تھی ان کا معنی نہ تھا کہ اس طرح مرنے والوں کے روح پر سکون رہتی ہے احباب اسٹریلیا برطانیا کولمبیا اور سریا میں بھی کچھ قبائل لاش کو درخت کی جڑوں اور لاش شاہوں سے باندھ کر چھوڑ دیتے تھے احباب زمانے قدیم میں آتش پرست لاش کو انچے پہاڑ پر بنے خاموشی کی مینار پر لاکت چھوڑ دیتے اور جب کچھ عرصے بعد اس کی ہڑیاں رہ جاتی تو انہیں جمع کرتے چونے میں ڈال کر گلا دیتے ان کا معنی نہ تھا کہ اس طرح مرنے والے نے جس پیز کو چھو کر گندہ کیا ہوتا ہے وہ اس عمل سے پاک ہو جاتی ہے احباب مہربی پاپو اگنی کی دانی قبیلے کے لوگ مرنے والے کے ساتھ اپنے دکھ کے اظہار کے لیے ایک عجیب رسم ادا کرتے ہیں اور اس رسم میں مرنے والے کے رشتتار خاتون اپنی اولیاں کاٹ کر مردے کے ساتھ دفن کر دیتی ہیں جس سے وہ اپنے دکھ کو کم کا اظہار کرتی ہیں احباب ایشیا کے کچھ قبائل مردے کو آبادی سے دور کھتوں میں دفنہ دیتے ہیں اس کے لیے وہ ایک بڑے پتھر کو بیچ میں رکھ کر اوپر جانور کا چارہ رکھ دیتے ہیں ویتنام کے لوگ لاش کے ساتھ کچھ رکم بھی رکھ دیتے ہیں کیونکہ ان کا معنی نہ ہے کہ مرنے والا اپنی ضرورت کے مطابق آئندہ زندگی کے لیے جو چاہے خرید دی احباب امریکہ میں عام طور پر یہ طریقہ خیار کیا جاتا ہے جس میں لاش کو ایک اسپیل کی مشین میں رکھ کر اسے ایک خاص درجہ حرارت پر چلایا جاتا ہے جس سے جسم بایا میں تبدیل ہو جاتا ہے جبکہ ہڑیاں محفوظ رہتی ہیں تاں میں اسے ہاتھوں میں راک میں تبدیل کیا جاتا ہے اس راک کو متعلقہ رشتدار کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اسے پانی میں بہا دیتا ہے احباب بیسی صدی میں شروع ہونے والے اس طریقہ میں مرنے والے کی خواہش کے مطابق اس کے جسم کے جلائے ہوئے آجزہ کو خلائی کے افسور میں رکھ کر راکٹ کی مفضل سے فضاء میں فائر کر دیا جاتا ہے اس طریقے سے اب تک ایک سو پچاس افراد کو آخری رسومات ادا کی گئی ہیں احباب ہزاروں سال کے رائے جس رسم میں طبت کے رہنے والے مدھ بکشو اپنے مردی کی لاش کو چکڑوں میں تقسیم کر کے پرندوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں جبکہ اب بھی اسی فیصد مدھ بکشو یہی طریقے اختیار کرتے ہیں حباب میں امید کر دوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو کلید میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور بیل لائکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے مری نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک محمد اسلام کو دیجئے اجازت اللہ حافظ